بوچھان ہونے نا بوچھان بوچھان جو پہنچے نا اکثر عورتاں اوہی میں لڑک دا وہ درانی باسی میں ایسے کھلا بوچھان سیرتے جو سچا نہیں بس وہ دے دیا کنائے دے میں پیچھو تھے لڑک دے وہ سیرتے اڑیا کھڑے اللہ پاک فرمائے نا میرا پیغمبر انہیں گو دس وَلْ يَزْرِ بْلَبِ خُمْرِهِنَّا عَلَى جُعُبِهِنَّا اے اپنی چادر اپنی اوڑنی اپنا دوپٹا تے اپنا بوچھان خاص کر سینے تے سٹن کیا مطلب ہے جرہ کرتے دا گریبان ہوندے نا اوہ کھلا ہوندے سر تے گردن تے سینے دے درمیان والا حصہ عام طور تے عادتا کھلا رہوے دے غیر دی نظر پہی پوندی راندی اللہ فرمائے دے نا اے حصہ بھی کھلا نہ رہوے وَلْجَزْرِبْنَا بِخْوْمُرِهِنَّا عَلَى جُعُبِهِنَّا اے اپنے چادران اپنے دوپٹے تے اپنے بوچھان اپنے سینے تے سٹن ایمان اللہ تو کھلا ہی کئی توجہ کی تھی بولے دیں نوے کھلا کی تھی کتنا نازق مسئلہ ہے نبی جہاں ازواج متحرات پردہ پیاں کریں جن نبی جہاں بنات پردہ پیاں کریں جن نبی جہاں ساری صحابیات پردہ پیاں کریں جن حضرت نبی علیہ السلام جو کہیں صحابیہ عورت دے گھر گئیں اللہ دی قسمیں باروں کھڑ کے دروازہ کھڑکائیں نبی اندر نہیں گیا دروازہ کھڑکائیں اندر جوازہ یہ کون آپ نے فرمائے انا محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ اندر تشریف کھلنا ہو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ دی بندی تو پردہ کرتا میں آمان نبی پردہ کھڑا کروے نہیں اجکل نمس نوئی پیر اندروں ٹپیاں وے نہیں اگر کچھ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلے جاموں کو آتا ہے آج تب بے پردگی دا سیلاب آگئے بے حیائی دا سیلاب آگئے میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ فرمائے دیان بے غیرتی دا سیلاب پیا آن دے میں کہ حضرت دی کرامت ظاہر تھے یہ انہیں دی گال پوری تھی یو سیلاب آگئے مخلوق غرق تھی گئی یہ اس دا لوٹیج گئے گھرانے دے گھرانے برباد تھی گئے میرے پیارے دوستو بچنا چاہ دے در ہک ہوئی وے سنے نبی دا درت والا سلامتی دا دروازہ یو ہک ہوئی وے سنے نبی نال محبت کرو سنیدی اطاعت کرو سنیدی غلامی کرو حضرت سنیدی فرمہ برداری کرو بیڑا پار تھی وے سے کریسو کائناتی چو اچھی شان والیا بی بیانت نبی جا گھر والیا ہیں یا نساء النبی لستنک اہد من النساء اللہ جنہ کو فرمائے میرے محمد جا بی بیان دوسرہ دنیا دے عورتیں نکار نائے جو میں محبوب دا درجہ کائنات دے مرتے کرے اچھا یو میں نبی دی ازواج متحرات دا درجہ کائنات دے عورتیں کرے اچھا سارو آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی ذات کو کیسے ڈسکس کر رہے ہو ناصر مدنی میں کدوں کیا ہے کہ میں تیری تیئی ہیں ساری دنیا نو پتا ہے کہ میں کی ہیں میری ذات کیا ہے وہ سب جانتے ہیں آپ جو آپ کو پتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے میری ذات سے تکلیف نہیں آپ کو یہ تکلیف ہے آپ حسد میں جل رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ ہائے اس پہ تو لاکھوں لوگ گرا دیتے ہیں اور جب آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں اس ٹیم آپ میری بات کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہائے ہم بیان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمیں پیسے نہیں دے رہا مال نہیں لگ رہا جیب جیب گرم نہیں ہو رہی پھر اس ٹیم آپ میری بات کرتے ہیں کہ میں ایک ملک جڑی ہے نہ ہوتے دے تو اسی لکھا سوٹے دین دے ہو مولویاں وری تو انہوں موت پہ جان دی ادھر اٹھ کے نہ لیے کہ میں فل چو بندہ آن دے تو انہوں پانچ ہزار دن دے تو انہوں ہزار دن دا جو دن دا تو انہوں جیب چپا دے تو اسے انہوں دعاوں دے شاپر کھول دے جیب خواجہ سرا کسے بدائی کسے گھروں لے کے بدائی لے کے دعاوں دن دے پھر تو اسی دعاوں دے شاپر کھول دے اللہ تیرے بھلا کرے اللہ تیری بیٹی دینے نصیب کرے پھر سارے مجمع والے کو مزدر میں بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں سبحان اللہ پھر سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری بات سن نصر مدنی تمہیں اگر اتنی تکلیف ہے نا تو ایسے کر کہ تمہیں بھی اتنے پیسے چاہیے نا تو ایسے کر چھوڑ یہ کام سرخی لگا تو آ ہمارے ساتھ کما تو بھی یہ سارے پیسے تو مولوی لی تو مراسی ہے تجھے میں مولوی نہیں مانگتی میں لگتا ہے پہلے مراسی سے پھر مولوی بڑھ گیا تھے ہونڈوں پشتا رہے ہیں پشتا رہے ہیں